سلام علیکم دوستو کیا رہے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں فٹڈ شیڈ اراؤنڈ الاسٹک کی کنزمشن اور اس کی کیلکولیشن کہ ہم جو فٹڈ شیڈ ہے اس کی اراؤنڈ الاسٹک جو فٹڈ شیڈ بنتی ہے جس کے جو خانے ہوتے ہیں کمپلیٹ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساری اس کی جو ہے اراؤنڈ الاسٹک ڈلتی ہے ہم آج اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتایا بھی جائے گا پکچر کے ذریعے کہ فٹڈ شیڈ جب اراؤنڈ الاسٹک ڈلتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم فور کارنر جو فٹڈ شیڈ ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ صرف صرف اراؤنڈ الاسٹک اراؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے طرف جو اس کی لاسٹک ہوتی ہے اس کی ہم کیلکولیشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں فٹڈ شیڈ یہ ہمارا سائز ہے نائنٹی بائی ون نائنٹی پلاس ٹوئنٹی سی سی ایم کا بوکس تو جو ٹوئنٹی سکسی ایم کا بوکس ہوتا ہے جب ہم اس کی کیلکولیشن لیتے ہیں تو اس کا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو سائز ہے اس کا نائنٹی ہے ون نائنٹی جو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا ون نائنٹی ہے ہم نے جب اراؤنڈ لاسٹک کی فیبرک کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک یہ سائیڈ اور ایک یہ سائیڈ تیسری یہ سائیڈ چوتھی یہ سائیڈ ہم نے اس میں سے جو ہمارا نائنٹی ہے ایک نائنٹی ایک نائنٹی یہ ہے ایک نائنٹی یہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ نائنٹی ہے ایک یہ ایڈ کر لینا ہے اور دوسرا یہ جو ون نائنٹی ہے یہاں سے لے گئی یہاں تک اس کو جمع کر لینا ہے جمع کرنے کے بعد اس کو ہم نے جو ہے ٹو پوائنٹ فائف فور پہ ڈوائیڈ کر دینا ہے یہ میں ایف ٹو کروں گا آپ کو سمجھ لگ جائے گی یہ میں نے نائنٹی یہ ورا جمع کیا اس کے بعد ون نائنٹی یہ ورا جمع کیا جمع کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں نے نائنٹی جب میں نے نائنٹی پلس ون نائنٹی جمع کیا تو یہ ہمارے پاس ٹو ایٹی سی ایم آگئے اب ہم نے سی ایم کو کنورٹ کرنا ہے انچز میں کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری الاسٹک ہوتی ہے یہ ہماری میٹرج میں جو ہے آتی ہے اور اس لیے ہم نے اس کے میٹر بنانے ہیں تاکہ ہم جب اس کو بائے کرتے ہیں تو بائے کرنے میں آسانی ہو ہر چیز کا ایک میئرمنٹ ہوتا ہے جیسا کہ جو ہماری تھریڈ ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے یارڈ میں جو ہے بائے کرتے ہیں اور جو ہماری لاسٹک ہے اس کو میٹرج میں کرتے ہیں تو اس حساب سے جو بھی ہماری چیزیں آئیں گی ہم اس کو وان بائی وانس میئرمنٹ کے حساب سے اس کو میں کنورٹ کریں گے تاکہ جو ہمارے بائے ہوتے ہیں ان کو جو ہے آسانی ہو ہر چیز کو خریدنے میں اور سیل کرنے میں یہ آگی ہماری ٹو ایٹی اس کو ہم نے ڈوائیڈ کیا ہے ٹو پوائنٹ فائی فور ٹو پوائنٹ فائی فور ایک انچ میں ٹو پوائنٹ فائی فور سی ایم ہوتے ہیں جب ہم اس کو ڈوائیڈ کریں گے یہ ہمارے پاس آگے انچز اب ہم نے انچز کو ڈوائیڈ کرنا ہے میٹرج میں جب ہم اس کو میٹرج کرتے ہیں تو اس کا ہم ڈوائیڈ کریں گے تھرٹی نائن پوائنٹ تھری سیمن 39.37 کا ایک میٹر ہوتا ہے تو اب جب ہم اس کو اوپر ڈوائیڈ کر دیں گے 39.37 جب ہم میٹر کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو 2.8 ہے یہ میٹر ہیں ہمارے پاس یہ جو میٹر آجیں گے یہ جو 2.80 میٹر ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایک فٹڈ کو جو الاسٹک لگی ہے وہ پر پیس الاسٹک ہے 2.8 میٹر کی جب ہم ملٹیپلائی 103% ٹھیک ہے جی یہ ہماری آگئی پرسنٹیج اسی طرح ہم سب میں یہ پرسنٹیج کا فارمولا ایڈ کر لیں گے 3% اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سیز ایڈ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی الاسٹک کم ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے جب اس کو ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی الاسٹک جو ہے پیس بچ جاتا ہے جو کہ ہمارا منیمم پیس جو ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ 2.80 میٹر کا پیس چاہیے ہوتا ہے اور جو اس سے چھوٹا پیس ہوتا ہے وہ اس کی ویسٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسٹمر سے پوچھ لیا جائے تو لاسٹر میں جوائنٹ لگا کے تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن میکسیمم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے جوائنٹ نہیں لگایا جاتا اور ان کو جو ہے رکھ لیا جاتا ہے اور جو نیکسٹ جو ہمارے آرڈر آتے ہیں جو بے شیپ کے یا پھر فور کارنڈ فیٹڈ کے اس میں یہ ہماری ویسٹ جو ہے یہ کام آ جاتی ہے تو ہمارے پاس آ گیا 2.8 میٹر کا ایک لاسٹر کا جو ہماری ایک فیٹڈ کا اس میں ہے ہمارے 103% ایڈ کر کے یہ ہمارا بن گیا آگے ہمارا آ گیا ہے اس کے بعد ہماری آگئی فیٹڈ شیر کا سائز 90 by 200 90 by 200 plus 26 کا اس کا جو ہے بوکس ہے اس میں کیا کریں گے اب ہم 90 اس کی کنزمشن نکالیں گے یہ ہمارے پاس آ گیا 90 plus 200 میں نے بتایا تھا کہ جو فیٹڈ کا سائز ہے یہ پورے کارنڈ کا یہاں پہ ہم نے صرف ایک ویٹھ ایڈ کرنی ہے اور ایک لینٹھ ایڈ کرنی ہے جو ہماری اراؤنڈ لاسٹر ہوتی ہے اس میں ہم نے ایک ویٹھ ایڈ کر لینی ہے اور دوسری لینٹھ ایڈ کر لینی ہے تو ہماری جو ہے لاسٹر کا نکل آئے گا جو لاسٹر کے نکل آئے گی کنزمشن تو اس میں کیا ہے کہ اس کی جو ویٹھ ہے نائنٹی ہے جو اس کی لینٹھ ہے یہ 200 ہے ہم نے کیا 90 plus 200 انٹر کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 290 جو ہیں ان سی ایم آگے ہمارے 290 سی ایم اب ہم نے کیا کیا اس کو ڈوائیڈ کر دیا 2.54 کے اوپر 2.54 کے ڈوائیڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے نکل آئے انچز اب ہم انچز کو ڈوائیڈ کریں گے میٹرج میں جب ہم میٹرج میں ڈوائیڈ کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا اس کو 39.37 کے اوپر ڈوائیڈ کر دیا تو یہ ہمارا نکل آیا 2.90 یہ ہماری کنزمشن نکل آئی ایک فیٹڈ شیر کے اس سائز کی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بھی ملٹیپلائی کر دینا ہے کونٹی کے ساتھ جب ہم نے اس کنزمشن کو کونٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ اس کے جو ٹوٹل ہے یہ میٹرج نکل آئے اب ہم نے اس میں تین پرسنٹ کی ویسٹ ایڈ کرنی ہے تو ملٹیپلائی 103 پرسنٹ ایڈ کیا تو یہ ہماری کنزمشن نکل آئی اس سائز کی آگے ہمارے آ جاتے ہیں بلکل آسان طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کیا کرنا ہے اس سائز میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے 135 پلس 200 یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے 135 یا 135 کیا ہے فٹڈ کی جو ورث ہے اور ایک جمع کر دینا ہے 200 کیا ہے اس کی جو لیندھ ہے ہم نے فٹڈ کی ورث اور لیندھ کو جمع کیا انٹر کیا تو یہ ہمارے پاس آگے 335 اس کو ہم نے ڈوائیڈ کر دیا 2.54 کے اوپر تو یہ ہمارے پاس آگے اس کے انچز اب ہم نے انچز کو ڈوائیڈ کرنا ہے 39.37 کے اوپر اس کے میٹر بنانے کے لیے یہ ہم نے انٹر کیا تو یہ آگے 3.35 اس کے میٹر یہ ہے میٹر اس کو ہم نے کوانٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل فگر آگئی اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ملٹیپلائی 103% اس کی جو کنزمچن کی ویسٹ ہے وہ ایڈ کر لینی ہے ویسٹ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس آگیا 69.01 609 6901 ایک میں بات بتا دوں دوستو کہ جو یہ ہمارا راؤنڈ سائز ہوتا ہے سب سے زیادہ ویسٹ اس میں ہوتی ہے کیونکہ یہ راؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ہماری جو ویسٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کمز و کم جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر جو سٹنڈر سائز ہے پانچ پرسنٹ جو ہے وہ اس کی کنزمچن ایڈ کرتے ہیں کیونکہ پانچ پرسنٹ ایڈ کرنے سے ہی جو ہے اس کی اینڈ پر جو اوپر ہے یہ ہماری برابر آئے گی کیونکہ اس میں جوائنٹ نے ٹلنا ہوتا اور اس کا جو ایک پیس کو لاسٹک لگتی ہے تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دو میٹر اڈائی میٹر سے نیچے نہیں ہے اڈائی میٹر کا جو پیس ہوتا ہے وہ کامیاب ہے وہ جو ہے یوزیبل ہے جو دو میٹر سے نیچے اڈائی میٹر سے نیچے پیس ہوتا ہے وہ یوزیبل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی جو سیگلی گیشن ہوتی ہے جو اس کو ہم نے ایک ایورج رکھی ہوتی ہے وہ پانچ پرسنٹ رکھی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اگر کوئی اور فٹڈ کا سائز آجے گا تو ہم اس کو جو ہے اس میں ایڈ کر لیں گے جیسا کہ بے شیب میں نے بتایا ہے اور فور کا نرکی فٹڈ میں آگے ہمارے پاس آگیا اس کے بعد نیکس سائز ہے ہمارا ون ففٹی بائی ٹو ہنڈرٹ اس میں کیا کرنا ہم نے ون ففٹی ایڈ کرنا ہے پلاس ٹو ہنڈرٹ ایڈ کیا یہ ہمارے پاس آگیا تھری ففٹی تھری ففٹی کو ہم نے ڈبائیڈ کر دیا ہے ٹو پائنٹ فائی فور کے ساتھ یہ ہمارے پاس انچز آگئے اب ہم نے اس کو ڈبائیڈ کرنا ہے ٹھرٹی نائن پوائنٹ ٹری سیون کے اوپر تو یہ ہمارے میٹر جاگے یہ ہی میٹر ہمارے ادھر آئے ہوئے ہیں ہم اس کو مٹیپلائی کریں گے اس کے کوانٹی کے ساتھ تو یہ ہمارے جواگے اس کے میٹر ج مٹیپلائی ایک سو تین پرسنٹ ایڈ کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا الاسٹک کا ٹوٹل اس کے بعد ہمارا نیکس سائز ہے سب سے بڑا ڈیجئے اچھے اچھے بڑا 되는데 참 مٹی對 ٹو ٹو ہڈڈ اچھے بڑا ٹو ٹو ٹر گھنٹ اگ Lia ہم نے ادھرًا نیکس کامٹس پرسنٹ اگر چا cyber اضاف نائنٹ دوسر کو انچس کے بعد ہمیں اس کو ڈبائیڈ کرنا ہے تمotz انچس سال ل طرف تو یہ ہمارے ٹوٹل آگئے میٹریج اسی میٹریج کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا ہے اس کی کوانٹی کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آگئے ہیں ٹوٹل اس کا میٹریج ملٹیپلائی 103% کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا ٹوٹل اس کا میٹریج ویسٹیج تو یہ تھی ہماری فیٹر شیر کی کمپلیٹر تٹیل انشاءالترہ نیچٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بے شیپ اور فور کا انر جو فیٹر شیر ہے آپ کو کس طریقے کا صحب نائی جاتی ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے جابہ دیجئے ٹیل دین ٹھیک ایر اللہ حافظ